موسیقی اسلام علیکم شہرائے دسو سے میں ہوں عبدالقیم صلیقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ اور میں ساتھ ہیں جناب ناصر اقبال صاحب اور حسنات ملک سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پانچ رکنی لارج بینچ نے صدارتی ریفرنس کی پہلی سماد کی ہے اور اس سماد میں جو رہ گیا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹسز جاری کیا جائیں وہ بھی نوٹسز کر دیئے ہیں اور آج اس ریفرنس کی سماد کے اندر جو اہم ترین بات جو ہے وہ چیف جسس آف پاکستان کا یہ ریمارک ہے کہ ووٹ ڈالنے کا عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا اور ایسا کرنا یا اس ووٹ کو ڈسکارڈ کرنا ووٹ کی توہین کے مترادف ہے جبکہ جسس مزرعالم میاخیل نے یہ کہا کہ ڈیفیکشن یا وفاداری یا رائے تبدیل کرنے کی وجہ جو ہے وہ کوئی ناراضگی ہوگی جسس جمال مندو خیل نے کہا کہ کیا پارٹی سربراہ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں اور باقی کیا کچھ ہوا اس کے حوالے سے ہم ناصر اقبال صاحب اور حسنات ملک سے پوچھیں گے اور آج ان سے پوچھیں گے کہ بینچ کا رویہ آپ کو کیسا لگا ناصر اقبال صاحب اگر آج آپ سم اپ کریں آج کی کاروائی کو تو آپ کے خیال میں کیا بہت اہم چیزیں ہوئی ہیں اور اٹرنی جنرل فور پاکستان اپنے اس موقف میں کہ ووٹ جو ہے پارٹی کا ہے اور یہ پارٹی کی امانت ہے اور اس کو خیانت کرنے والے کی سزا تاہیات ناہلی ہونی چاہیے اس حوالے سے عدالت کو کہیں کنونس کر پائے دیکھیں جو شکریہ قیم صاحب جو تاہیات ناہلی کا جو ان کا ایمفیسس ہے جو بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل سکسٹی تھری ایک کی جو پنیشمنٹ ہے اس کو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے برابر لے کے آئی جائے جس میں سپریم کورٹ پہلے ہی ہولڈ کر چکی ہے سمیلہ ملوچ کے اس میں کہ تاہیات ہوگی اس پہ جو میرا اپنا اپنینین ہے سپریم کورٹ ابھی کنونس نہیں ہے دیکھیں ایک میمبر کو آپ یہ بہت بڑی سزا ہے دوسرا یہ ایک طرح کا قتل ہے یہ پولیٹیکلی ایک طرح کا قتل ہو جاتا ہے کہ ایک میمبر چونکہ اٹرنی جنرل صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ آتا ہے اور وہ اس پارٹی کے ڈسپلین کا پابند ہے اور وہ اس کو وہی کرنا ہے جو پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے لیکن آئی یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں چار ریزنز ہیں جس میں منی بل ہے جو بہت امپورٹن ہے کیونکہ اگر منی بل ڈیپیٹ ہو جائے تو گورنمنٹ گر جاتی ہے وہ پرائیم مینسٹر کا نو کانفیڈنس موشن اور پرائیم مینسٹر کا ووٹ آف کانفیڈنس یہ امپورٹن ہے کیونکہ اگر ان کے ووٹ سے ہی بنے گا لیکن اس کے علاوہ اگر پولیٹیکل پارٹی کے اوپر آپ یہ قدغان لگا دیں کہ وہ ہر بات میں پولیٹیکل پارٹی کے ڈسیجنز کو فالو کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں پارلیمنٹری میجورٹی ڈیٹرمنٹ کرتی ہے وہ اگر چاہے کہ پرائیم مینسٹر جیسے باہر ہوتا ہے وہاں یہ سسٹم ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی یہ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کہ پرائیم مینسٹر کس کو ہونا چاہیے یا کیا جو پرائیم مینسٹر ہے ان کو تبدیل ہونا چاہیے یا نہیں یا وہ میجورٹی اب لوس کر گئے یہ بات مختصر یہ کہ انہوں نے یہ فیصلہ اکثریتی رائے سے ہوتا ہے تو انہوں نے اٹرنی جنرل نے کہا کہ یہ اکثریتی رائے سے ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پاس یہ جواب موجود ہے تو پھر آپ سپریم کورٹ کیا لینے ہیں میں اسی طرف آ رہا تھا اس میں یہ کیچ ہے کہ پارٹی ہیڈ نہیں پارلیمنٹری میجورٹی وہ بار ان کا ایمفیسز یہ ہے بار بار کہ پارلیمنٹری سسٹم میں نائنٹی فائیو کے حوالے سے بھی تو انہوں نے کہا تھا جیسے جنال مندوخیل نے جو سوال ہے آرٹیکل فیفٹی فائیو اور آرٹیکل نائنٹی فائیو میں مقصد وہی ہے کہ جو ایمینے جو الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی ٹورڈز ہیس کانسٹیٹوینڈ بھی ہے یعنی کہ جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے تو انہوں نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے ان کی جو ویل ہے جو وہ چاہتے ہیں میمبر نے اس کا خیال رکھنا ہے اگر ایک پولیٹیکل پارٹی گورنمنٹ فارم کرتی ہے میجورٹی سے لیکن وہ جیسے پی ٹی آئی کے پر جو الیکیشنز یہ لگ رہے ہیں کہ وہ ڈویلپمنٹ کا کام نہیں ہوتا آپ چلے گئے دوسری سائٹ کے اوپر آپ سیاسی اس طرف چلے گئے تو اس حوالے سے جو مجھے یاد پڑتا ہے جیسے سمرتہ بندیال صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر اپنی رائے تبدیل کرتا ہے اور پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو کیا اس کی اتنی بڑی سزا دی جائے کہ اس کو تاہیات ناہل کر دیا جائے کیا ضمیر پر کام کرنے کی سزا یہ ہونی چاہیے اور سیکنڈلی اس میں ایک اور بات بھی ہے آپ بتائیں کہ عدالت میں کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں ایسے نہیں ہوتا کس نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ ٹو سٹیجز ہیں کیونکہ اس کو اگر سپیکر جب ہی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اس بندے نے ڈیفیکشن کر لی ہے ٹھیک ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو بھیجے گا لیکن ڈیفیکشن کیسے ڈیٹرمنن ہوگی جب وہ ووٹ ڈالے گا ووٹ ڈالنے والا تھا اس سے نہیں ڈالنے کے بعد سکسٹی تھری ہے اس ویری کلیر سکسٹی تھری ہے کب ایکٹیو ہوگا جب ووٹ ڈال جائے گا ٹریگر اسی وقت ہوگا اور اسی لئے جسے سمرتہ بندیال نے کہا کہ ووٹ ڈالنے سے روکنا یا اس کو ڈسکارڈ کرنا توہین ہے توہین ہے اچھا اس میں دوسری جو ایک کیچ وہ ہے جو امپورٹن بات ہے جو چیف جسیس صاحب نے کہی وہ یہی ہے کہ دیکھیں اس معاملے میں جب اس پیکر بھیجے گا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اس ممبر کو ڈی نوٹفائی کریں لیکن اس سے پہلے میں نے سنے نا اب یہ ختم پارٹی ہے اور الیکشن کمیشن ہاں وہ سب کچھ ہے شوکاوز نوٹیس ہے اس کے بلاوات سب کچھ ہے پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا پھر الیکشن کمیشن ڈیٹرمنٹ کرے گا انڈیپنڈنٹلی کہ یہ جو پروسیجر اڈاپٹ ہوا ہے وہ رائٹلی ہوا ہے کہ رانگلی ہوا ہے غلط ہے صحیح ہے پھر اگر وہ بندہ ڈسکالیفائی ہوتا ہے تو پھر الیکشن وہ سپریم کورٹ میں اپیل میں آتا ہے جب سپریم کورٹ نے اس کی اپیل سننی ہے تو اس کے بارے میں وہ پہلے سے کیسے ڈیسائیڈ کر لیں نمبر ایک نمبر دو آج چیف جیسی صاحب نے کوئر بھی بہت بڑی زبردست کی ہے کہ دیکھیں یہ جو کانسٹیوشن میں جو کچھ لکھا ہے میں اس کو ایک خاص طریقے سے سمجھتا ہوں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں جو فریمر آف دی کانسٹیوشن ہے ان کا انٹینڈ کچھ اور ہے یہ جو لڑائی ہے نا یا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے یہ پارلیمنٹ میں تیہ کریں ہم کو فل ان دو بلینکز کے لیے استعمال نہ کر رہے ہیں ہم کیوں خالی جگہ پھر کرنے کے لیے استعمال ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے پارلیمنٹ میرے حسنات جسس منیب اختر اور جسس اجازو الہسن جو ہے ان کے کیا ریمارکس تھے اور وہ ان کا جو ہے وہ کیا اٹینڈی جنرل سے پوچھنا چاہ رہے تھے دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ کانسٹیوشنل سکیم کی بات کر رہے تھے جیسے منیب اور امپورٹنس کی بات کر رہے تھے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز کی امپورٹنس کتنی ہے اور کتنی امپورٹنٹ ہے جمہوریت کے لیے ملتبہ وہ فلاسفی کی باتیں جمہوریت کے لیے ڈسیپلن ہونا ضروری ہے ڈسیپلن بھی بڑا ضروری ہے کوئی یہ پتہ ہی نہیں منیب صاحب میرا خیال ہے پاکستان میں رہتے ہیں انگلینڈ میں تو نہیں میرا خیال ہے یہاں ہیں یہاں ہیں وہ پھر اٹینی جنرل پتایا کہ جی یہاں پہ بھی اسی طرح سے ہے چیف ویپ ہوتا ہے نہیں وہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ آج کا جو ہم دیکھ رہے ہیں دو چار جو ہیڈ لائن ہے ایک تو جس سے جمال مندخیل نے سب کو سرپرائز دیا جو ہم بہت سے لوگ ایون میرا خیال ہے بینچ کے اندر بھی سمجھ رہے تھے کہ جی یہاں جو ایک پرسپشن ہی تھی جیسے منیب اختر کا کوئی میچ نہیں اور وہ بینچ کو پیشے لگا دیتے ہیں جہاں وہ ایک لیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی جو لوگوں کا ایک اپرینشن تھی کہ ان کے برابر کا ہی جج ہونا چاہیے یعنی یا جیسے سید منصور علی شاہ جیسے قاضی فائیسا جیسے یا یا افریدی دیکھیں میری بات سنیں آپ یہ بہت بہت عجیب سی بات کر رہے ہیں آپ منیب اختر صاحب کی لیول کو نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا قیوم صاحب آپ میرے مومنہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے پرٹیکل پارٹیز کے وقلاء اور ان کی جو اسیسمنٹ تھی وہ غلط ہو گئی سب کی وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے منیب اختر اس بینچ میں آگئے ہیں اور جیسے اجاز جو ہیں وہ جیسے منیب اختر کے ساتھ ان کا بڑا بینچ رہا ہے تو لوگوں کا تھا کہ جو جیسے منیب اختر کہیں گے جیسے اجاز بھی اور جو مجیریٹی کے ساتھ چیف جیسے منیب اختر صاحب چلے جاتے ہیں اور جیسے مزر عالمی خیل اور جیسے جمال مندو خیل ٹھیک ہے وہ اپنا ان کی اپینین ہے لیکن جو ایک جیسے منیب اختر کا مقابلہ کے لیے ضروری تھا کہ ادھر یہاں جیسے سید منصور علی شاہ کو ہوتا ہے یہ نہیں وہ یہ کسی نے کہا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں کہا کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لیکن جس سے جمال مندو خیل نے وہ مطلب ہے دمپن دی ہوپ انہوں نے ایسا کیا میرا خیال ہے کہ بینچ کی سربراہ کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے جو آرٹیکل پچپن آرٹیکل پچانوے اور بھی انہوں نے حوالے دے کہ انہوں نے کہا کہ رائٹ آف ووٹ کس طرح ہے ایک ایمین ایک انشور ہے اور انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ کیا پارڈی ہیڈ کو جو آسڈ جو انہوں نے کیا اور جس سے مظر علمی خیل نے آتے ساتھ ہی جس طریقے سے ہول پروسیڈنگ کو ٹیک آن کیا میرا خیال ہے کہ یہ سب کے لیے سرپرائزنگ تھا اور یہ جو ایک تھانا جا جو بھی دیکھیں میرا خیال ہے کہ بینچ جس طریقے سے دو ججز نے بڑا کلیر جو چھوٹے صوبوں سے ہیں جس سے جمال مندخیل اور جس سے مظر علمی خیل انہوں نے جو باتیں کر دی ہیں کیا کر دی ہیں انہوں نے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل آپ کو بار بار کہ آرٹیکل پچپن اور پچانوے کا حوالہ دیکھے اور پھر انہوں نے جس سے مظر علمی خیل نے بھی کہا کہ اس میں ریزن ہوگی کی چھوڑنے کی اور یہ وہ تو ان کی ایبزرویشن کے بعد پھر جیف جس طریقے سے عمرتہ بندیال نے کہا کہ میرا دل تو آپ کے ساتھ ہے کہ جو آپ کی اخلاقی باتیں ہیں اٹانی جنرل صاحب لیکن ایک سکیم ہے کانسپیشن کی آرٹیکل 63 اے بڑا کلیر ہے اب ہم اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں جانا ہوگا دیکھیں جو اصل پرٹیننٹ سوال ہیں ریفرنس میں اٹانی جنرل کی آرٹ آف ایڈوکیسی کو آپ مانیں کہ انہوں نے لنگران کرنے کے لیے کیونکہ یہ دیکھیں یہ سیاسی مقصد کے لیے ریفرنس فائل ہوا ہونا یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ اس کی میں نے دیکھتا کہ اس کی بوناف ایڈی میلاف ایڈی دیکھتے جس طرح جس سے یا یا فریدی نے کہا تھا کہ پرٹیکل میٹر جس کے پرٹیکل کانسیکوئنس ہیں آپ کو دیکھیں کہ پرٹیکل پارٹی یہ کندہ استعمال کر رہی ہے سینٹ الیکشن میں چودہ دن اٹانی جنرل نے آرگومنٹ کی وجہ کیا کہ ریٹ تہہ نہ ہو جو مبینہ طور پر ان کا تھا کہ وہ وارڈ نہ ملیں لیکن پھر بھی وہ یوسر علیہ گلانی کو بنوا گیا حالانکہ آخر میں نکے کے اب بھی ایکٹیو ہو گیا تھا لیکن وہ سنیا کہ زرداری صاحب ان کو جو ہے کہ انہوں نے بندے پورے کھا لیے تھے اور اسی میں جو ہے جو ہے جمال مندوخیل صاحب نے جب اٹرنی جنرل سے کہا کہ ابھی حالی میں بلوچستان کے جو حکومت تبدیل ہوئی ہے اور پھر جو حکومت جس طرح سے تبدیل ہوئی ہے وہاں پہ تو اس پہ پھر اٹرنی جنرل نے کہا کہ جی وہاں ہو گیا اب آئندہ نہیں ہو گیا وہ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں وہ موجودہ سنیٹر ہے اس نے وہاں قدوس بزنجو والے معاملے میں اسی طرح ڈیفیکشن کی تھی اس پہ آرٹیکل 63ے لگا ڈی سیٹ ہو گیا اب وہ سنیٹر ہے صاحب تو ان کا نام بھی میں یاد نہیں تو اس کا وہ کہتے ہیں اٹرنی جنرل صاحب جی وہ اس وقت وہ بچ کے نکل گیا اور یہ وہ بات یہ ہے کہ ٹائم کیوں لیا جا رہا ہے ایک مجھے باخبر صحابی آپ جیسے نے کہا کہ یہ ٹائم اس وجہ سے کہ اس سے کونسیکونس یہ نکل رہا ہے کہ اتحادیوں کا ریٹ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے فیصلہ یہی آئے گا کہ ریفرنس واپس ہی ہوگا اتحادیوں کا ریٹ بڑھ رہا ہے اتحادی آپ کو پتا ہے کس کے ساتھ قریب ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے ایلائیز ہیں ان کا ریٹ بڑھے گا اگر یہ ڈیلے ہوگا تو پرٹیکل منیجمنٹ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پرٹیکل منیجمنٹ جو کوئی اور کر کے دیتا تھا پی ٹائی کو وہاں یا کوئی اور اب سپریم کورڈ کا جو بھی انٹینشن کو کہے بس 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 سپریم کورڈ کی منیجمنٹ جو جو پرٹیکل پارٹیز کی منیجمنٹ ہو رہی ہے کہ یہاں بھی ویپ سپسٹرم ہوتا ہے مجھے ایک باپ بتا ہے آپ نے کبھی سنے کہ ویپ سپس کا نام کیا چیف ویپ کا اس لئے پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز ہوں گی تو میں پتہ لگے گا پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز تو ہو ہی نہیں رہی تو اس لئے یہ سوار پارٹینینڈ تھا اختاب شیخ صاحب تھے نا وہ ان کے دیکھیں ان کا سب کو پتا ہے پی ایم ایل 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 کے تھے پیپس پارٹی کے ہوتے تھے مجھے تو نہیں پتا ہے پی ٹی آئی کا ہے کوئی مجھے نہیں معلوم تو نہیں اس لئے معلوم کہ پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز ابھی تو کیابنٹ کی میٹنگز بھی نہیں ہوئی اب بہت عرصے سے نہیں ہو رہی تو کہنے کا مقصد ہے تو عمران خان صاحب سے آپ نے پوچھا تھا کیابنٹ کی میٹنگ کیوں نہیں بلا رہے آپ پارلیمنٹری پارٹی کے ڈائریکشن کیوں نہیں جاری کر رہے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کیوں نہیں بلا رہے یا آپ نے پوچھا ان سے عمران خان صاحب سے مل کے آئے آپ چاہے پی کے چاہے نہیں ملی میں تو آپ کو بتا ہے میں کہیں جاتا ہوں تو چاہے نہیں پیتا میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو چاہے پی لیتا ہوں یہ کنٹریکٹ کر دی آپ نے کہ چاہے ملی نہیں اور پھر کہتے پی نہیں میں نے نہیں پی بھی رہا کیا کیا رکھا تھا ویسے وہاں پر کھانے پینے کے لیے بسکٹس تھے لیکن ہمارا مین کنسنٹ دیکھنا تھا آپ کو بتا ہے قیوم صاحب نواز شریف صاحب بہت آگے ہیں جس طرح کہ گجرا والا کا کھانا وہ انہوں نے صافیوں کو کھلایا تھا وہ نمران خان صاحب وہ کھانے کب کھلاتے ہیں ہم لوگ بیور بیزی ریڈنگ ہز باڈی لینگویج تو ہماری دلچسپی صرف اس چیز پہ تھی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پارلیمنٹری سسٹم پارلیمنٹری میٹنگ سے ہوتا ہے پارلیمنٹری اچھا ناصر صاحب وہ تو آ جائے نا آپ یہاں پہ آ جائیں آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ کو عمران خان کیسے لگے کیا ان کا میسج کیا تھا اچھا ایک آخری سوال کہیوم صاحب ایک کوسٹن اٹانی جنہ نے گیو اپ کیا کہ جی میں نہیں اس پر ری فریز کرتا ہوں وہ وہ بھی کسی ایک ممبر کی انسسٹ انسسٹ کیا گیا تو یہ میں سمجھ نہیں آ رہی نہیں وہ اس نے یہی تھا کہ یہ آپ پارلیمنٹ کی دیکھیں ناصر صاحب میرا خیال ہے جو مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ جو پرسیڈنگ ہے یہ ڈسکوالیمکیشن کی بھی ہوگی اور یہ اگر کسی ممبر سے مطالق ہوگی تو وہ اس کے اندر بھی پارلیمنٹ آئے گا نا تو وہ پارلیمنٹ کی پرسیڈنگ سے ہم تو خود کو علیدہ کیے ہوئے ہیں تو اٹرنی جنرل صاحب آپ ذرا اپنے آن غور کیجئے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اپنا یہ کوئیسن ری فریس کروں گا اب بات وہ یہ نا کہ جو پارلیمنٹری دیکھیں ہم لوگ پارلیمنٹ کو بالکل مزاق سمجھتے ہیں نا پارلیمنٹ بہت بڑا انسٹیوشن ہے پارلیمنٹ میں کانسٹوشنل باڈی ہے اس پہ آپ انٹرفیرنس نہیں کر سکتے اچھا تو یہ اٹرنی جنرل یہ جہاز کہہ کہ دبائی جانے کے لئے اگر آپ بیری جہاز کے اندر بیٹھے میں ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے اتر کے دوسرے جہاز کے اندر بیٹھ جائیں اور ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ جو آرٹیکل 63 تو پھر انہوں نے کہا کہ جہاز ڈوبنے والا ہو لیکن دیکھیں جو جسٹس جہازو لحسن صاحب یہی بار بار کہہ رہے تھے کہ آرٹیکل 63 جو ہے وہ ایک کانٹونیٹی کو کی سٹیبلیٹی کو کانٹونیٹی دیتا ہے وہ انشور کرتا ہے کہ سسٹم چلتا رہے اور یہ جو تاکہ کوئی سپینر نہ پھیک دے اور کام حراب کر دے اور یہ آرٹیکل 63 وہ سپینر ایک انڈویجیل کے ہاں سے واپس لیتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ یہ وہ چار آئیلینڈ ہے اس کے علاوہ ممبر جو ہے وہ ازاد ہے یہ کب ٹگر ہوگا اس پہ اٹھانی جانے صاحب نہیں ان تو اخلاقی لیکن جو پرٹیننٹ سوال ہیں اس پہ بات ہی نہیں ہو رہی ٹائم لے کے پھر بارگیننگ وہی میں کہہ رہا ہوں مطلب ہے اس حد تک تو ہو گیا نا کہ کب ایکٹیو ہوگا تو وہ اس بات پہ اتفاق تھا کہ جب وہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہوگا اب آخر میں وہ تو مندوخیل صاحب نے پکڑا انہوں نے کہا کہ وہاں آئے اصل جو سوال ہے آپ کا جمال مندوخیل صاحب نے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج انہوں نے وہ سٹیل دے شو حصل بات یہ ہے کہ یہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوچتے کچھ اور ہیں آپ بھی اور بھی پی ڈی آئی والے بھی سوچ رہے تھے کہ آہ جی بینچ یہ وہ فلان کہ جی یہ ہو گیا فلان ہو گیا منیب صاحب ان کا تو ایک ویو ہے اور ہم بے جائیں گے سارے لیکن ایسی بات نہیں آچھا تو اپنا جو ہے جسس قاضی فائیسا کا جو خط ہے اس خط کی آج کوئی بازگشت نہیں ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر کسی نے کچھ نہیں کیا کل ہوگی کل ہوگی اور میرا خیال ہے دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ آپ اس جو ان کا خط تھا جس طریقے سے لکھا گیا یا جس طریقے سے وہ فنشنیز کو شیئر کیا گیا پھر اس کے بعد میڈیا کے ہاتھ پیا گیا تو وہ میرا خیال ہے وہ مناسب نہیں ہے یہ چیزیں انٹرنل ہونے چاہیے لیکن جو باتیں کنٹینٹ ہیں لیکن بتایا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے یا رو اس کے اندر جو پوائنٹ اٹھائے ہیں کیا وہ غلط پوائنٹ ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پوائنٹ ہیں تو وہاں جا کے سپریم کورٹ میں وہی تو وہ انہوں نے اپنے چیز جسٹس کو ہی لکھا رہا ہے لیکن کل آپ کہیں کہ کسی اور ادارے میں ایک جونئر جو ہے وہ کوئی کور کمانڈر یا وہ آرمی چیف کو خاطر لکھے یہ کور کمانڈر ہے نہیں وہ سنسٹیف اداروں میں یہ مسائل نہیں یہ آئین کے اور کانونی کے مضادی کے چل رہا ہے کل قاضی فائزہ صاحب نے میں چیف جسٹ بننا ہے کیا عجاز علیہ السلام صاحب یہی لیٹر لکھیں تو لکھتے رہے میرا خیال ہے یہ کوئی ڈسپلنک کوئی چیز اگر سینئے پیونے جج کو مشاورت نہیں کریں گے سینئے پیونے جج صرف آپ نے تنخواہ لینے کیلئے رکھاوا ہے یا وہ آئے اور آکے درخت لگا دے بس یہ اس لیے رکھاوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ کون اس سے مخالفت کر رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور اس میں بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں مشاورت کا عمل کیوں نہیں ہوتا جب یہ خود سینئے پیونے تھے تو یہ مشاورت نہیں کرتے تھے آپ نے لوگ بار ہیں اور سٹیک اولڈر ہیں ناسل صاحب ہیں سارے دیکھ رہے ہیں وہ بات کریں آپ سے کبھی پوچھا ہے کوئی جسین میکنگ کرتے ہوئے کنسلٹیشن کی ہے ایسا نہیں ہوتا کئی مرتبہ کی ہے کسی معاملے میں آپ سے پوچھ لیا نا ہر دفعہ نہیں ہوتا یہ چیف ایڈیٹر ہیں یا چیف چسٹس ہیں چیف چسٹس نے ایک سسٹم چلانا ہے انہوں نے نہیں سسٹم چلانا ہے اپنے لوگوں کو ڈسکارڈ کر کے چلانا ہے نہیں دیکھیں لیٹر لکھنے جو انا اچھا بتائیں یہ جو آسف خوصہ صاحب وہ ساری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یار جو یہ الزام لگ رہے ہیں اب یہ چیف جسٹس ہر چیف جسٹس اچھا مجھے بتایا مجھے ایک بات کہ وہ اپنے دھڑے کے ججز کو اپنے ہائی پرفائل کیسز میں نہیں ہونا چاہیے تو یہ پیکن چوز یہ ہونا چاہیے پیکن چوز نہیں ہونا چاہیے لیکن خط لکھنا بھی وہ اس نے اپنی چیف جسٹس کو لکھا چیف جسٹس جواب دے دیں بینچ آپ نے کہا نا کہ جی وہ پیکن چوز ہے لیکن آپ نے آج دے دی گیا پیکن چوز نہیں تھا کیا مطلب ہے وہ ٹھیک تھا بینچ نہیں آپ سینیارٹی بریسپل میں کیوں نہیں آپ رکھتے ہیں وہ تو ہو گیا لیکن دیکھیں افتخواست جو اس آپ کے دور میں پیکن چوز رہا ہسوا بھی لایا تھا نو ججز نے سنا تھا نو ججز نے سنا تھا مجھے نہیں پتا کہ اس وقت میں تو کور نہیں کر رہا تھا سینیارٹی کی بھی نو ججز نے سارے بلکل سینیارٹی سینیارٹی بھی اصل میں یہاں سینیارٹی کے ناظر صاحبی بیٹھیں گے ناظر صاحب ہاں تو پھر کیا مسئلہ کیا ہے نہیں دیکھیں ہر صوبے سے جو ہے وہ جج لئے گئے ہیں جمال صاحب نہیں یہ اچھا لگتا ہے نہیں آپ بتائیں ناظر صاحب مجھے آپ بتائیں یار چیم جسٹس کی ڈسکریشن ہے ہماری ڈسکریشن نہیں جبکہ اسی پرائیم میریسٹر کا مستقبل جو ہے وہ اس سے بہت جڑا ہے آپ کسی جج کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اس نے یہ ججمنٹ دیئے ہیں تو یہ وہ ایمپارشل ہوگا ایسا نہیں ہوتا ان کا کام ہے وہ جب کیس آئے گا اس کے فیکس کے یہ جو پی ٹی آئی ہے حکومت پلٹیکل منیجمنٹ جو ہے یہ پی ٹی آئی ان کو اپنے آتھ کرنے دیں نہ کہ ان کو ادارے منیج کر کے دیں چیزیں مطلب ہے کہ چیف جسس کو اصول اور قانون کی بات کوئی نہ بتائے نہیں مجھے آپ اچھا مجھے اس سوال کا جواب ہے ہفتے کو ریفرنس آ گیا تھا ہفتے میں ریفرنس آ گیا تھا ہفتے والے دن ریفرنس داخل ہو گیا تھا ہوا تھا نہیں ہوا تھا نہیں ہوا تھا تو آرڈر کیا اس دن کا ریفرنس فکس کیا جائے منڈے کو اور اسی بینچ کے پاس لگا جائے یہ بات اب یہ بتائیں یہ کیا غلب بات جو لوگوں کی پرسپشن ہے کہ منیب اختر صاحب کے بہاؤ میں آ جاتے ہیں ملہب یہ منیب اختر صاحب مطلب ہے امران خان لوکہ دے کہندے چیف جسس آپ منیب اختر صاحب کے کہنے کے بہاؤ میں آ جاتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ پروسیڈنگ میں تھے یہ کس لیاج نے کہا کہ جی وہ اسی انٹرل ملہب ہے چیف جسس پاکستان نے کہا تھا جناب اٹرنی جنرل میں نے سنا اخبار کے اندر پڑھا ہے کہ آپ کوئی ریفرنس داخل کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں جی میں اس پہ کام کر رہا ہوں بڑی محنت کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کب تک دائر کریں گے انہوں نے کہا جی میں منڈے کو کر دوں گا تو انہوں نے کہا اچھا منڈے کو کر دیں گے آپ ٹھیک ہے تو کیوں نہ اس کو کلب کر لیا جائے تو اٹرنی جنرل نے کہا نہیں جی وہ ایک مختلف معاملہ ہے تو وہ اس کے ساتھ کلب نہ کریں منیب صاحب نے اس سوالے سے کچھ نہیں کہا تھا منیب صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ بار کی پیٹیشن نمبر فائیو ہے جو سپیکر سے متعلق ہے اور وہ ریفرنس بھی اسے متعلق ہے تو لہٰذا اس کو کٹھے ہی سن لیا جائے انہوں نے بھی کہا ایک کٹھے تھا ٹھیک ہے ہاں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اوڈر کے اندر لکھوا دیا جو شام کو ہمیں ملا کہ جناب ریفرنس کے ساتھ اس کو سنا جائے گا دیکھیں بات جو ناسے صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کے جو کنٹنٹ ہے جو ان کا اس میں وزن ہے یہ یار روز بنایا اگر اگر فائز کریں حکومت کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے تو سوڈر کا کیا ہوتا بان ایٹی فور تری نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہ ان کو شور تھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں لیٹر سر باتیں بہت ہوتی ہیں نہیں یہ صحیح ہے یہ دائر ہونے سے پہلے کوئی چیز فکس کرنا صحیح ہے غلط ہے ناسے صاحب تیڈ کر رہے ہیں ناسے صاحب بتائیں نا ناسے صاحب بتائیں دیکھیں وہ ٹائم کو بچانا چاہ رہے ہوں گے بلکل انہوں نے جواب دے دی ہے یہی ہے یہی جواب ہے دیکھیں دل پہ آت رکھیں دیکھیں بات دل پہ آت رکھیں حسنات کے سر پہ آت رکھیں یہ قزم کا سر بات یہ ہے کہ جمال مندخیل صاحب نے آئی سرپرائز دیا ہے سب کو سب کو میں کہتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے پرٹیننٹس فال اٹھائے اور یہ میرا خیال ہے اب فیصلہ یونینیمیسی امید ہے لیکن جو ٹائم ڈیلے ہے اور جو تنوال لٹکا ہی جا رہی ہے ان کو میسیجز پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہوں گے کہ دیکھنا سبریم کورٹ میں یہ فلان جج نے رماز دی ہے اب جج کا نہیں ہوگا سبریم کورٹ کے یہ رماز ہے حالانکہ یہاں تو سیچیشن کچھ اور لگ رہی ہے نا ایون چیف جسیس بندیال صاحب کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں نا یہ بات ہے بڑی واضح طور کے اوپر جو ہے وہ چیف جسیس نے کہا کہ ہم نے آئین کی انٹینٹ کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا ناسی صاحب نہیں میں شورٹ تو کر دوں گا لیکن یہ ٹھیک ہے آپ کی بات مجھے بس تو آپ یہ بتا دیں کہ انٹینٹ میں تو سکسی تھری کلیر ہے کہ بھائی وہ چھگر ہوگا بعد میں اور جو پرمنٹ ڈسکولفیکیشن کو اس میں کئی ذکر نہیں ہے اور سپریم کورٹ وہ کام نہیں کر سکتی سپریم کورٹ وہ کام نہیں کر سکتی جو پارلیمنٹ نے کرنا ہے یہ سی دی سی بات ہے نازر صاحب سے پوچھیں ڈیلے کی ہوئے ہیں انہوں نے کہا ابھی دو تین دن ابھی تو اور بھی دن لگ سکتے ہیں اتنی جلدے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا ابھی تو اس میں کتنے کونسیز ہیں چودہ دن لگے تھے سینٹ الیکشن میں اس کے بعد فیصلہ پھر بھی یہ آیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے لے چار ججز نے کہا تھا ذرا دھیمے انداز میں یا یا فریزی صاحب نے تو سیدھے ہی ٹھک ٹھک ہونے کے منٹینبل ہی نہیں ہے وہی اپروچ ہونی چاہیے کہ یار ایک پلٹیکل پارٹی کیا یہ اس رولنگ پارٹی کا ہی حق ہے کہ جب اس کو ٹائم آیا تو وہ پریزیڈنشل ریفرنٹ ایک ٹانگ دے جب بھی آیا دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جب الیکشن کا ووٹ ہوتا ہے ایسے آرڈینس جازی کر دیتے ہیں جیسا سنسیٹ کلاوز جس کے اندر ہے پھر الیکشن کوئی آئے تو عدالت میں بھاگ آتی پھر الیکشن آیا پھر عدالت کے اندر بھاگ ہے تو یہ سارا جوڈیشل سسٹم اس کو اپنے سیاسی مخاصر کے لئے اس نے کہا کہ اگر یہ پوزیشن کے لوگوں کی کیا پریزیڈنشل ریفرنس فائل ہوتا اب کہتے ہیں پابند ہیں وان ایڈی سیکس میں ہم نے اپینین دینی نہیں اور اپیل ہے سپریم کورٹ میں میٹر پھر بھی آنا ہے پھر اس میں میرا خیال ہے کہ مینٹین لیپیلٹی آپ سے ملاقات کے اندر پرائم نیسٹر نے کہا یہ کہا تھا کہ ہاں اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ گمارے ساتھ آنے بارے ہیں انہوں نے کہا ہے بلکل انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے ہم سرپرائز نہیں وہ ضمیر کے ساتھ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نہیں نہیں وہی میں مسئلہ یہ ہے کہ سنجرانی صاحب کے ٹائم میں کیا ہوگا ڈنڈے کے زور پہ آپ نے لوگوں کو ابھی بھی یوسف عزیزہ گلانی والا کیس اسلامباد آئی کورٹ میں پڑھا ہوا ہے وہ سات لوگ جو تھے دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا کہ یہ جو موریلٹیز کی باتیں کر کے جس طریقے سے آپ آئے ہیں اب 2012 میں جس طریقے سے آپ کو لیا جب جز دن ووٹ آف نو کانپیٹنس ہوگا پوزیشن کو اپنے بننے پورے کہنے مشکل ہو جائیں گے میں سرپرائز دوں گا کہتے ہیں انہوں نے پریشیر پہ آکے سارے سرپرائزز یا سارے جو ان کے ٹرمپ کارٹ تو انہوں نے شو کرتے ہیں میں نے تو بھی شو ہی نہیں کی ہے میرے پاس ہیں جو میں دو تین دنوں پہلے ہی بتاؤں گا تو لگ پتا جائے گا آپ کو یوم صاحب ذرا تیاری پکڑ لیں اتفاق ہے جو بھی پی ٹی آئی جون جون ٹربل رہی جو بھی اس میں سبریم کورٹ کا بڑا رول رہا ہے چاہے پنامہ ہے چاہے اس کے بعد یہ سارے ایک پوری ہسٹری ہے پوری ساکم نصار صاحب کا دور پورا پورا ابھی بھی دیکھیں سینٹ کا الیکشن آیا چودہ ہیرنگ ہوئی ہیں اور آخر میں جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور ابھی اور یاد ہے آپ کو جب یہ بات ہوئی کہ کس والے سے کوئی چیز موجود ہے تو عمران خان بنام گلالی جو ہے ججمنٹ ہے اس کا وہ بھی تو موجود ہے نا وہ یہ ڈیفیکشن کے اوپری تھی نا بڑا کلیر فائن کیا اجاز الہسن صاحب نے کہ الیکشن کمیشن کو جو انکوائری کے اختیار ہے وہ اچھا مزد کی بات ہے وہ یہاں یہ بھی کر رہے ہیں کہ تاکہ ٹائم نہ لگایا جائے وہ اپوزیشن والے کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن کمیشن کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو وہ دو مہینے لگائیں گے اور اتنی دیر پھر الیکشن بھی آ جائے گا تو انہوں نے کہا انہوں نے صرف پرسوجل چیزیں دیکھنی ہیں اور انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بونہ ڈیفیکشن کیا ہے یا کہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دیکھنی ہاں تو نہیں تو اس کے اندر سکسری تھری کے اندر لکھاوا ہے الیکشن کمیشن ڈیکلیئرز ہم ڈیکلیئر کا لفظ ہے وہاں پہ نوٹیفائی تو اسی نہیں کرنا ہے نا ہاں حالانکہ بجائے اس کی اپیل میں کریں وہ یہاں وہ یہ بھی تو ایک بینیفٹ میں لے گا پیٹی آئی کے کتنے فائدے ہوں گے اس میں کتنے فائدے ہاں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آج عدالت نے جو ہے وہ پیغام دے دیا ہے اور اٹرنی جنرل فور پاکستان کی آرگومنٹ سے پانچوں جج سائبان کچھ بہت زیادہ اتفاق کرتے ہوئے ابھی تک نظر نہیں آئے ہیں اب اگلی ان کی جو فامولیشنز ہیں اٹرنی جنرل فور کی وہ کس حد تک عدالت کو کنونس کر سکتے ہیں اور اب جو عدالت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ ایک تو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا جا سکتا ڈیفیکشن ووٹ ڈالنے کے بعد ہوگی اس کا آئین کے اندر طریقہ کار موجود ہے اس کے اندر اپیل کا حق موجود ہے اور پھر وہ چیز جو ہے سپریم کورٹ پاکستان کے پاس آئے گی تو اس کے بعد پھر یہ بات بھی ہوئی کہ دیکھنا یہ ہے چیف جیسس پاکستان نے کہا کہ اگر ڈیفیکٹ کرتا ہے کوئی تو پھر اس کے بعد اس کی ناہلی کی مدت کیا ہوگی اور وہ کب ختم ہوگی اور اس کے ساتھ اب اگلا کل جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ دن ہوگا گو کہ جو چکوال سے ہمارے جائج صاحب ہیں جیسٹس قاضی امین الدین وہ کل ریٹائر ہو رہے ہیں اور باہر باہر کیا کہہ رہے ہیں باہر جو ہے وہ جو ایکسوسف کھانا ہوتا ہے فیر ویڈ ڈینر وہ نہیں دے رہی وہ نہیں دے رہی چلیں اب کیا اس لیے کہ آپ کا تعلق چکوال سے ہے وہ اور بھی بہت سے لوگوں کا چکوال سے ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو چکوال کے ساتھ نہ جوڑیں وہ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کٹھا دے دیں گے جیسے مقبول با کے ساتھ ایکسوسف کھانا اتنا کوئی اہم نہیں رکھا ایکسوسف کھانا وہ میرا خیال مجھے کچھ بار کے امران کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی ایون کے جس طرح بھی تو بار نے وہ کہتے ہیں ہم نے سپورٹ کیا لیکن ہمیں مایوسی ہوئی پتہ نہیں کیوں ان کو مایوسی ہوئی خاضی امین صاحب بلکل تو بات یہی ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا درمیان میں یہ چکوال کا ذکر آگیا ہے بندہ جب چکوال بات کرتا ہے دردر ہوئی جاتا ہے یعنی ووٹ ڈلنے کے بعد ہی ڈیفیکشن کلاوز ایکٹیو ہوگی اور اس کا اپیل کا اور اس کا طریقہ کار آئین کے اندر درج ہے اب دسکوالیفکیشن کے مدد کتنی ہو سکتی ہے کیا اس بنیاد کے اوپر سکسی ٹو ون ایف لائے جا سکتا ہے اب وہ اٹرنی جنرل کے مطابق باسٹھ تریسٹھ اور تریسٹھ اے جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی خاندان کے بچے ہیں کیا یہ صرف ایک آئینڈ میں ہوگا یا پوری انٹائر آئین کی سکیم کے تحت اس کا کوئی آپریشن ہوگا وہ دیکھنا ہوگا اور اسی حوالے سے آج جو ہے وہ عدالت میں بہت سارے سوالات اٹرنی جنرل سے پوچھے اور مجھے بھی لگا کہ اٹرنی جنرل عدالت کو ابھی تک قائل کرنے میں آگا نہیں ہو سکے ہاں اور جو دوسرا سوال تھا وہ یہ کہ کیا جو ووٹ ڈل جائے اس ووٹ کو سسپنڈ رکھا جا سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ ناہلی کا فیصلہ نہ ہو جائے یعنی وہ شمار ہو گا یا نہیں ہوگا اس پر کل جو ہے جمعہ کے روز ہوگی کیونکہ قاضیمین صاحب بیسے عمومی طور پر تو ہم نے دیکھا کہ جب ریفرنس ہوتا ہے اس کے بعد کوئی عدالتی پروسیڈنگ نہیں ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے میں کی دوبارہ سمات کرے گی شہرائد اسطوس عبدالقیم صریقی کو ایک ویس لائیو سے اجازت دیجئے لانے کے پانے یا رائی تو اہتے کوئی کھول دیئے موسیقی